امتل سپو ٹائریز میرے 400 ml پیاس ایک ڈالی پیاس ایک میں نے کھڑا رکھ کر لیا 1 ڈسپ ڈالس لسن 1 ڈسپ ڈڈ لڑک 1 ڈسپ ڈال مرچ 1 ڈسپ ڈال نمک 1 ڈسپ ڈال مرچ 1 ڈسپ ڈھنیا پاوڈر 1 ڈسپ ڈیڈ 1 ڈسپ ڈال پیاز تکھٹی ہے موٹی موٹی پیاس کاٹی ہے ہماری پیاس پینک ہو گئی ہے اور الگ الگ بھی ہو گئی ہے اب ہم اس میں تمام چیزیں ڈال دیں گے گوش اگر لسے پیاس پیاس ڈال دیں گے گوش میں اس میں تنا پانی ڈالوں گی ہے اتاکہ ہمارا گوش بھی گل ہے دیڑے گلاس کے خرید ملک میں پانی ڈال دائیں اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اور تیز چولے پر میں پانچ منٹ ٹک ہوں گی اور پھر چولہ ہلکا کر کے پندرہ منٹ چھوڑ ہوں گی چولہ میں نے بن کر دیا تھا دیکھ لیتے ہیں اس کا گوش کر گیا اچھا گوش کر گیا اب میں یہ چھوٹے برتن میں نکال لے گی میں نے اس میں نکال دیا اس کو بگونے میں دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی پیاس ہے ابھی بھی اور پانی بھی اچھا پاس ہے اب بس اس اس پہ میں اس میں جو ہے یہ جو کیری رکھی دی یہ ڈال دیں گے اس میں لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اگر کیری نہیں ہو تو آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں کیری موسم میں ہے تو چلو اچھی بات ہے اچھا رہتا ہے یہ کتدو کش کر کے ڈالیں اب میں اس کو ڈھگ دوں گے جب پانی سک جائیں گا تو پھر اس کو اچھا بھونیں گے گوش لازمی گلانا ہے گوش اگر نہیں گلا تو کھٹاس میں پہ گلیں گا ہی نہیں اچھا گوش ڈھگ دینا ہے اچھا گوش ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اس میں چامچلانا ہمیں نیچے لگنے کا ڈر ہے اس وقت تک گھونیں گے جب تک پورا گئے تیر اپڑنیاں دے گا ہمیں ہر تھوڑی ہمیں نیچے جنیاں پہ دینا رہا دیں اچھا گوش اچھا گوش اچھا بھونیں اچھا بھی دیکھیں اتنا بھونیں کہ اس کا کلر ہی چینگ ہوگی اور اس کو روپنا نہیں تیز ٹولر پہ گونیں ورنہ یہ لگتا میچے بس ہمیں یہ سرپ کر دیں گے میٹھی ڈال کے ساتھ کا ہے تو ہوتی مزے کا لگتا ہے آپ نے ضرور پرائے کرنا ہوتی مزے کا ہوتا ہے آج کل تو گرمی بھی بہت ہے اور پھر جو ہے اس کے بیماری پھیلی ہے کوویٹ نائنٹی اس کے لئے بھی وہ فیدی ہے مجھے بلکل ضرور کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ